اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو ہم بار کریں گے ٹیبلٹ انٹی آل کے بارے میں ٹیبلٹ انٹی آل کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک میر چینلک سسکرائب نہیں کیا جلدی سے میر چینلک سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انواری تمام میڈیسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں چلو دوستو چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف تو بریند نے ہمیں انٹی آل اگر اس کی کمپنی کی بات کیا تو سامی کی فارما اسے تیار کرتی ہے جو کہ ایک ملتی نیشنل فارما ہے اور بہت ہی اچھی میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے دوستو اگر اس کی پریس کی بات کیا تو تین سو پینسل رپیس اس کی پریس ہے ایک پیک جس میں بیس ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی میڈیسن سٹور سے بہت آسان نہیں مل سکتی ہے دوستو اس کی موجود دواء کی بات کی تو لوٹا دین دس ایم جی میں اس میں دواء پائی جاتی ہے جو کہ بیسکلی ایک انٹی ہسٹیمن یا پھر انٹی الرجک دواء ہے دوستو اس کا استعمال آپ مختلف الرجی میں یا مختلف بماری میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گنودگی کے بغیر مطلب اس ٹیبلٹ سے آپ کو گنودگی نہیں آتی اکثر الرجی کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اسے گنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے یا نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹیبلٹ سے آپ کو گنودگی یا نیند نہیں آگی دوستو بات کرنے تھے اس کے بینیفٹ کے بارے میں کہ ہم اسے کن کی نمرار میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ناک کا بند ہونا اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناک میں سوزش ہو جانا یا ریرنس ہو جانا یا چھیکے آنا اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نزلہ زکام میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناک میں خارش ہونا یا پھر ناک میں سے پانی بہنا اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آنکھوں سے پانی بہنا یا آنکھوں میں خارش ہونا یا ریڈنس ہو جانا تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو گلے میں خارش ہوتی ہو یا گلے میں خرخراہت ہو یا گلے میں ریشہ ہو تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دسٹ الرجی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دھویں ماری کسی کو الرجی ہو جاتی ہے جا کسی کو گردوں کے بار کی وجہ سے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اسٹیبلی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو پولن الرجی میں آپ اسٹیبلی کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کو پھولوں کی وجہ سے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی خوشبوس ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسا پرفیوم لگانے کی وجہ سے لرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر سموکنگ کی وجہ سے لرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر موسم چینج ہونے کی وجہ سے لرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے نزلہ زکام لگنا شروع ہو جاتا ہے یا جسم پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لئے ٹیپلٹ روٹاڈین کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوسرے سکن پر لرجی ہو کسی بھی قسم کی سکن پر لرجی ہو سکین پہ دانے بن گئے ہو لڑجی کے ویسے پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے سر پہ خارش ہوتی ہے پورے فیس پہ خارش ہوتی ہے یا پھر آپ کے پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے یا پھر آپ نے کوئی ایسی کریم کا استعمال کر جس کی ویسے آپ کے چہرے پہ جلن ہونا شروع ہوگی یا دانے بننا شروع ہوگئے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ٹیبلٹ اینڈیال کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ادوستہ اگر کوئی آپ کو مکھی کار لے فیسز جاتی ہے تو آپ اس کی لئے بھی ٹیبلٹ اینڈیال کا استعمال کر سکتے ہیں دوسروں آپ کے جسم پہ کہیں بھی خارش ہے پورے جسم پہ خارش ہے دانے بنتی ہیں soncznie کی وجہ سے آپ نے بہت سی طیبلٹ کا استعمال کیا ہے تو آپ انشاء اللہ اس طیبلٹ کا استعمال کریں پر آپ جسم پہ کہیں بھی ہ aktuellھوں پیت ٹیبلٹ کا استعمال کریں آپ کو بہت ہی بینیفٹ ملے گا اس کے لئے اس پر فوڈ الرجی یعنی کہ کوئی ایسا چیز کھا لیں جس سے الرجی ہونے شروع ہو جائے تو اس کے لئے آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسی میڈسن کھا رہیں جس کی ویسے آپ کو الرجی ہونے شروع ہوگی یا کوئی ریکشن ہونے شروع ہوگی تو اس میں بھی آپ ٹیبلٹ انٹی آر کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرے یہ بسکلی ایک انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے جو کہ آپ کسی بھی قسم کے الرجی سے آپ کا کسی بھی قسم کے الرجی سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو نزلہ زکاہ میں کھانسی ہے گلے میں خارش ہے آنکھوں میں خارش ہے یا ناک میں خارش ناک میں سے پانی بیٹھتا ہے آنکھیں رہنس ہوگی ہیں اکثر لوگ ویلنگ کی ویلنگ کی ویلنگ کی کام کی ویلنگ سے اکثر آنکھیں لار ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ آنکھوں میں بہت زیادہ درد یا خارش یا زیادہ نہیں سنشد ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی آپ ٹیبلٹ اینڈی ال کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرے یہ تھے اس ٹیبلٹ کے بینیفیٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ فیٹ کیا ہو سکتے ہیں دوسرے سر میں درد ہو سکتا ہے موں خوشک ہو سکتا ہے یا پھر چکر آ سکتے ہیں یا پھر سر باری ہو سکتا ہے جب پھر دولٹی مطلی کی کیفت ہو سکتی ہے یا تکاوٹ ہو سکتی ہے دوسرے یہ بھی سو میں سے کسی ایک دو بندے کو ہوتے ہیں منہ اس کے زیادہ کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے دوسرے سب سے جو اچھی بات ہے اسٹیبلٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی ٹیم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیبلٹ سے آپ کو گنودگی نہیں ہوتی نین نہیں آتی اسٹیبلٹ سے آپ کسی بھی آپ رضائم کرتے وقت اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی کام کرتے وقت اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیبلٹ سے آپ کو نیند وغیرہ نہیں آتی دوسرے بات کرلیں اس کے دولٹ کے بارے میں کہ آپ نے اس کا طریقہ استعمال کیسے کرنا ہے تو حاملہ خواتین یا پھر ایسی ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ داکٹر کی ہدایت کے مطابق اسٹیبلٹ کا استعمال کریں باقی آپ اسے چھے سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں تک آپ ادھی ٹیبلٹ ایک مطابق ادھی ٹیبلٹ صبح شام دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مطابق دے سکتے ہیں اور بارہ سال سے جو بڑے ہیں وہ اسٹیبلٹ کا صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں کرنیشن کے حساب سے اگر لرزی کم ہے تو ایک ٹیم بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو لرزی زیادہ ہے تو آپ دو ٹیم بھی اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ اسے کھانا کھانا کے بغیر بھی کھا رکھتے ہیں اور کھانا کھا کر بھی کھا سکتے ہیں آپ نے اسے پانی کے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کچھ ہی دن اسٹیبلی کا استعمال کریں آپ کو کسی بھی قسم کی لرجی ہو اس سے اچھے ٹکارہ مل جائے گا دوسرہ یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ٹیبلیٹ انٹیال کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ علی کے بان